بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة التسبیح پڑھنے کا طریقہ سبحان اللہ والحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ و اکبر پہلے رکعت میں تکبیر تحریمہ اور سنا کے بعد پندرہ مرتبہ اپنے یہ تسبیح پڑھنے ہیں سورت فاتحہ اور سورت کے بعد رکوع سے پہلے دس مرتبہ پڑھنا ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے ہیں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یعنی قومہ میں دس مرتبہ پہلے سجدے میں سبحان ربی العظیم کے بعد دس مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان دس مرتبہ پڑھنا ہے دوسرے سجدے میں سبحان ربی العظیم کے بعد دس مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح چار رکعت مکمل پڑھیں خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورت فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ اوپر والی تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی سب جگہ دس تسبار یہ تسبیح پڑھیں ہر رکعت میں پجتر مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی یعنی سیمنٹی فائف ٹائم اور چار رکعتوں میں تسبیح کی گنتی تین سو مرتبہ ہوگی اپنے خیال سے گنتا رہی یا انگلیوں کے شارے سے تسبیح کا شمار کرتا رہی اور آپ جو صلات و تسبیح ہے اس کا پڑھنے کا بہت عجر ہے بہت ہی سواب ہے آپ جمعہ والے دن پڑھیں جب بھی آپ کو ٹائم مل جائے آپ اس وقت پڑھیں اللہ تعالی ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے رزاک اللہ خیرہ